منزل دشوار میں پختہ ارادہ چاہیے حسن یوسف کے لیے عشق زلیخہ چاہیے ہم تو سورج کو تھکا دے حوصلوں کی دوڑ میں اور ہوں گے وہ جنہیں رستے میں سایا چاہیے ہم تو سورج کو تھکا دے حوصلوں کی دوڑ میں اور ہوں گے وہ جنہیں رستے میں سایا چاہیے تو آئیے یہاں ہی سے غزل کے سبر کا آغاز کرتے ہیں مجھے آپ سب کی نفس میں نے پکڑ لی ہے کب کونسی رگ آپ کی دوانہ ہے اس سے میں واقع ہو گیا آئیے اب اس کے بعد جناب آسف کاکوروی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور غزلیات کے سبر کا آغاز فرمائیں آپ سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سب بیدار ہو جائیے اور مجھ سے جڑ جائیے یہی سے مشاعرے کو مشاعرہ بنائیے زوردار دالیوں سے اپنے بدن کے شاعر سے اتنبال کیجئے جناب آسف کاکوروی صاحب آج اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں لکھنو یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے صدر جناب پروفیسر عمر کمال الدین صاحب اور انٹرنیشنل شہرتوں کے مالک جناب واصف فاروقی صاحب اور میرے کرم فرما جناب مخمور کاکوروی صاحب زبیر سندیلوی صاحب اور دیگر شورہ اور آپ تمامی حضرات کی موجودگی نے آج کے اس مشاعرے کے چہرے کو اور چمکدار بنا دیا ہے میں سراج مندر صاحب اور سلمان صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کاوشوں اور جدو جہد کے ذریعے اس خوبصورت مشاعرے کا انعقاد کیا میں یہاں سے اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ محبت کے سفر میں تم وفاق کی آن بن جانا محبت کے سفر میں تم وفاق کی آن بن جانا محبت کے سفر میں تم وفاق کی آن بن جانا تمہیں یہ خاص آفر ہے ہماری جان بن جانا محبت کے سفر میں تم وفاق کی آن بن جانا تمہیں یہ خاص آفر ہے ہماری جان بن جانا تمہیں جو عشق کرنا ہو تو مجھ سے ٹوٹ کر کرنا تمہیں جو عشق کرنا ہو تو مجھ سے ٹوٹ کر کرنا اگر بننا ہو دشمن تو علیل اعلان بن جانا اور محبت کی یہ نگری ہے اسے لکھنوں کہا سب نے محبت کی یہ نگری ہے محبت کی یہ نگری ہے اسے لکھنوں کہا سب نے اسے گجرات مت کرنا اگر سلطان بن جانا محبت کی یہ نگری ہے محبت کی یہ نگری ہے اسے لکھنوں کہا سب نے اسے گجرات مت کرنا اگر سلطان بن جانا اور کسی کے ہاتھ میں صاحب لہو کا جام ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں صاحب لہو کا جام ہوتا ہے محبت کے محافظ کا بھی قتل عام ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں صاحب لہو کا جام ہوتا ہے محبت کے محافظ کا بھی قتل عام ہوتا ہے کسی کا گھر اجڑتا ہے کسی کا گھر اجڑتا ہے کہیں کوہرام ہوتا ہے پولیس کے زیرے سایا تو اب تو سارا کام ہوتا ہے اور آپ کے مزاج کا چار مصرے سناتا ہوں کہ ٹرینیں کتنی چھوڑی ہیں بس ایک کمسن کے چکر میں ٹرینیں کتنی چھوڑی ہیں بس ایک کمسن کے چکر میں بڑی پردہ نشی ہیں وہ اسے دیکھوں تو گھر جاؤں سنا یہ بھی ہے مہینے کے سنا یہ بھی ہے مہینے کے وہ درپن ہے وہ بجلی ہے اسے دیکھوں اسے دیکھوں سور جاؤں اسے چھولوں تو مر جاؤں ٹرینیں کتنی چھوڑی ہیں بس ایک کمسن کے چکر میں بڑی پردہ نشی ہیں وہ اسے دیکھوں تو گھر جاؤں سنا یہ بھی ہے مہینے کے سنا یہ بھی ہے مہینے کے وہ درپن ہے وہ بجلی ہے اسے دیکھوں سور جاؤں اسے چھولوں تو مر جاؤں جیسا کہ ابھی حلال بھائی نے یاد دلائے کہ آج وومنس ڈے ہے میں ایک نظم پیش کرتا ہوں اسی حوالے سے سنیے گا بلکل بکر دوستو اتنی خاموشی سے نہیں سننا ہے جو اس مشاعرے کا اس سے انوان دیا گیا ہے بنایا جس کو قدرت نے بڑا ہی بھولا بھالا ہے بنایا جس کو قدرت نے بڑا ہی بھولا بھالا ہے کبھی امی کبھی بیٹی کبھی بنتی وہ خالہ ہے کبھی امی کبھی بیٹی کبھی بنتی وہ خالہ ہے بنے بیٹی اگر عورت تو گھر آنگن کی رحمت ہے جو بن جائے اگر ماں وہ تو پھر قدموں میں جنت ہے تقدس جس کو حاصل ہے تقدس جس کو حاصل ہے مراتب میں جو عالی ہے ہماری بدنصیبی ہے حوص کا وہ نوالہ ہے میاں عورت کو عورت کہہ کے تم للکارتے کیوں ہو تأسک کی کٹاروں سے اسے تم مارتے کیوں ہو اگر عورت نہ ہوتی تو سکون یہ دل کہاں پاتا سبھی کچھ ہو کے بھی یہ دل بڑا بے دل نظر آتا نبڑتی نسل پیغمبر نبڑتی نسل پیغمبر یہ جگ سونا نظر آتا خدیجہ آئیشہ اور فاطمہ پھر کون کہلاتا تھو بھی سنف نازک ہی بڑی جو رام کی سیتہ کبھی رادہ یشودہ اور کبھی درگا کبھی میرا کبھی رادہ یشودہ اور کبھی درگا کبھی میرا کبھی وہ لکشمی بائی کہ جس نے سب کو للکارا پرھنگی بادشاہوں کو بھی خودداری صدود کارا اسے حالات نے گھیرا تو رکشت تک چلایا ہے گئی ہے چانداروں پر جہازوں کو اڑایا ہے ہوئی مجبور حد سے جب تو یہ بھی کر دکھایا ہے کہ اس نے اپنے کاندھے پر جناسہ تک اٹھایا ہے زندہ بات بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پڑیئے پڑی آزم صاحب وہ سنا رہے ہیں شکریہ دوستر شکریہ بہت شکریہ نہ بڑھتی نسلے پیغمبر یہ چک سونا نظر آتا خدیجہ آئیشہ اور فاطمہ پھر کون کہلاتا کہ وہ بھی سنف ناسکھی بنی جو رام کی سیتا کبھی رادھا یا شودہ اور کبھی درگا کبھی میرا کبھی وہ لکشمی بائی کہ جس نے سکو للکارا پھرنگی بادشاہوں کو بھی خودداری سے دھتکارا اسے حالات نے گھیرا اسے حالات نے گھیرا تو رکشہ تک چلایا ہے گئی ہے چانداروں پر جہازوں کو اڑایا ہے ہوئی مجبور حد سے جب تو یہ بھی کر دکھایا ہے کہ اس نے اپنے کاندھے پر جنازہ تک اٹھایا ہے یہ طاقت یہ طاقت حوصلہ بھی ہے وہ جذبہ بھی لگن بھی ہے یہ طاقت حوصلہ بھی ہے وہ جذبہ بھی لگن بھی ہے وہ دنیا سے بہت خوش ہے وہ اپنے میں مگن بھی ہے مگر ان ساری باتوں کے اسے دھتکار یہ طاقت حوصلہ بھی ہے وہ جذبہ بھی لگن بھی ہے وہ دنیا سے بہت خوش ہے وہ اپنے میں مگن بھی ہے مگر ان ساری باتوں کے اسے دھدکارتے کیوں ہو بینا دیکھے ہی دنیا کوک میں تم مارتے کی یہیں گاڑی نہیں رکتی وہ آگے اور بڑھتی ہے یہیں گاڑی نہیں رکتی وہ آگے اور بڑھتی ہے جو لائے گھر سے سامہ کم تو سولی پہ بھی چڑھتی ہے محبت کے وہ جھانسے میں صلاح ایسا بھی پاتی ہے جو تنہائی میں مل جائے تو عصمت لوٹی جاتی ہے ترس چاؤ کے علفت کو سنیں اگر اس کو ترس چاؤ کے علفت کو اگر عورت نہیں ہوگی سکونے دل نہیں ہوگا کوئی عزت نہیں ہوگی ترس چاؤ کے علفت کو ترس چاؤ کے علفت کو اگر عورت نہیں ہوگی سکونے دل نہیں ہوگا کوئی عزت نہیں ہوگی ممانی موسی امی اور خالہ کس کو بولوگے ممانی موسی امی اور خالہ کس کو بولوگے اگر بی بی نہیں ہوگی تو کس سے راز کھولوگے وہ کروا چوت میں تم کو خدا سے کون مانگے گا کلائی سونی رہ جائے گی راکھے کون باپا بہت شکریہ تو وہ بہت شکریہ اچھا ہے کیا کہنے باپا ترس چاؤ کے علفت کو اگر عورت نہیں ہوگی سکونے دل نہیں ہوگا کوئی عزت نہیں ہوگی ممانی موسی امی اور خالہ کس کو بولوگے اگر بی بی نہیں ہوگی تو کس سے راز کھولوگے وہ کروا چوت میں تم کو خدا سے کون مانگے گا کلائی سونی رہ جائے گی راکھے کون باندے گا اخوت کے دیئے کو اب تمہیں روشن بنانا ہے اخوت کے دیئے کو اب تمہیں روشن بنانا ہے جو دشمن عورتوں کے ہیں انہیں فاسید دلانا ہے محبت 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 بھائی چارے کا بلندی پر علم کر دو حوص کے جو پجاری ہیں اب ان کے سر قلم کر دو بے شکر کیا کہنے زندہ بات دو دو جنابیں آنسف کاکوروی صاحب جنہوں نے اچھا آپ جو سننا چاہتے ہیں دوستو پوکر دیجئے ہونے متشیف لان رہے ہیں یہ ایک مدر سے کی نظر کی آپ سے فرمائش ہے مدر سے کی نظر دوستو میں پڑھیں پڑھیں دو تین میٹھ اور لوں گا ایک نظر پیش کر دیتا ہوں بس دو تین میٹھ میرے الفاظ مت دیکھو میرے جذبات کو سمجھو اچھا محسنہ ہے میرے الفاظ مت دیکھو میرے جذبات کو سمجھو میں دل سے جو بھی کہتا ہوں میری ہر بات کو سمجھو ابھی جو ہند کی ابھی جو ہند کی حالت ہے اس پہ رونا آتا ہے قسم واللہ ہر لمحہ مجھے بس درست آتا ہے ابھی جو ہند کی حالت ہے اس پہ رونا آتا ہے قسم واللہ ہر لمحہ مجھے بس درست آتا ہے رواداری محبت کا نکلتا اب جنازہ ہے تأثب اور تنافر کا ہر ایک جا بول بالا ہے چمتن اور ثقافت جس نے کی ہے عام دنیا میں وہ دھرتی کیوں ہوئی جاتی ہے اب بدنام دنیا میں اٹھو اٹھو اہلے چمن اٹھو تمہیں کچھ کر دکھانا ہے بطن کی پاک عزت کو تمہیں ہی اب بچانا ہے